ہم آپ کو ایک ایسی ایسا چیز دکھانے جا رہے ہیں جو کہ اس شہر کے لیے جان ہے یہاں کرمان ہے خاص کر کے یہاں کے کسانوں کے لیے ایک ایسی چیز جو کہ لگ بھگ بارہ سے پندرہ گاؤں کو جل کا یہ انتظام کراتی ہے ایک ایسے نہر کا جو کہ بس ایک نہر سے لگ بھگ بارہ گاؤں تیرہ گاؤں تک پانی پہنچتا ہے یہ یہاں کے لیے جان ہے یہاں کے کسانوں کے لیے بہت سویدھا جنک چیز ہے تو آج بھی ہمارے ساتھ کریکٹر میں وہی ہیں وہی میں جن کا نام تو بتا دوں بس میں آج ان کو سامنے نہیں لاؤں گا وہ ہے مسٹر جی شان عرف حیدر کرار یہ کمپلیٹ ہائے ہائی بیوان گوڈ مارنگ کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے خوش آمدید ہوں گے سو گائز آپ لوگ ہم لوگ آج دیکھانے والے ہیں جو یہاں کا جس کو کہتے ہیں لال نار کہتے ہیں جس کو بیک بون بیک بون بیک بون تو ہمارے بھائی شراب رہبر آپ کو دیکھانے والے ہیں گائز تو چلیے چل رہے ہیں یہ دھانوں کی کٹائے شروع ہے ہمارے سائٹ پہ اور دھانوں کی کٹائے جو دراصل اس بار جو دھان پڑھیا ہوا اس کا فی ریزن یہ لال نہر ہی ہے اس کو لال نہر کہا تھا بہت پرانا لال نہر ہے اور عموماً ہم یاد نہیں کیا بنا کب ہے کیونکہ ہم لوگ اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے بہت پرانا ہے اور بہت وشال تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاں اتنا ہے کہ بارہ سے پندرہ گاؤں کو یہ پانی پہنچاتی ہے ایک بار میں ایک سمیں میں یہ بھی ایک اجوبہ ہے یہ دھر دیکھئے دھان کی کٹائی کی لگ بھگ کمپلیٹ ہو جو گیا کچھ باقی ہے اور یہ جو علاقہ جاتا ہے وہ آپ کو بارہ چٹی بلوک سے لے کر مہنپور کے بنوار سے آگے آئی مینلت ہوا تک کے جاتا ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس لال نہر کے پاس میں آپ کو دھیرے دھیرے دیکھاتا رہوں گا سامنے سے کتا چلا رہا ہے اس دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے انداز میں ہمارے شادہ فائیڈر بھی رہے کافی کتا ہے یہ دیکھیں یہ ہی ہے یہ تو اس سیٹ کا پوزیشن ہے کافی خوبصورت نظر رہا ہے اوپر سے یہ دیکھ پا رہے ہوں ہیں آپ اور یہ اس کے دوسرے سائٹ کا حصہ یہ دیکھیں یہ کیسا یہ کیسا کینل ہے جہاں سے لگ بھگ بارہ سے پندرہ گاؤں میں پانی جاتی ہے وہ بھی ون ٹائم پہ کافی شاندار یہ دیکھیں کتنا دور تک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مچھلیاں بھی ہم لوگ مارنے آئے کرتے تھے بہت پہلے مچھلیاں کافی ہوتی خاص کر کے رہو اگرہ کیس میں رہو مانگور وغیرہ ہو گئے وہ سارے قتلا اور بھی مچھلیاں چلی میں آپ کو دور دیکھاتا ہوں یہ آگے کس سائٹ پہ گیا ہے ایک تو ادھر گیا ہے دوسرا اس سائٹ سے پانی آتا ہے تیسرا ادھر جاتا ہے اور اب اب میں آپ کو چوتھا سائٹ دیکھا رہا ہوں یہ جو نہر کا حصہ ہے جو جا رہا ہے پانی جس سے جاتا ہے وہ دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جاتا ہے نہر کا حصہ جو ہے لال نہر کا اور میں آپ کو ایک امیزنگ چیز اور دکھاؤں گا اس میں وہ تھوڑا سا سیکریٹ ہے بھی میں اس کو دیکھا لوں اس کے بعد تو ایسا ہے کہ یہ جو جاتا ہے پانی اس میں بارہ سے تیرہ گاؤں ایسے ہو جاتا ہے کہ اس میں بارہ چٹری کا بھی کچھ علاقہ ہے اور دوسری چیز کی مہنپور کا بھی کچھ ہے جہاں کی کسانوں کے لئے خوشحالی کا سبب بنا ہوا ہے جو پانی کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی ایک ٹائم پہ امرت ہوا کرتا تھا کسانوں کے لئے خاص کر کے ہوا کرتا تھا نہیں ہے بیسیکلی وہ سارے کسان جو سکھار سے جب با ملتا پورے گیا شہر میں گیا ڈسٹک میں ایسا ہوتا ہے کہ سکھار بہت زیادہ ہوتا ہے تو ویسے سکھار کی استھیتی میں اتپن ہوئے استھیتی میں فصلوں کیونکہ سیچائی بخوب ہو سکتی ہے اس لال نہر سے ریڈ کینل سے تو یہاں کے لئے کافی جیوندائنی نہر ہے یہ سے کہا جاتا ہے جیوندائنی نہر جہاں سے کسانوں کو سویدھا ملتی ہے سیچائی کا لاب ملتا ہے اور دوسرے چیز کے سرکار کو چاہیے کہ اس پہ دھیان اگر سر کرے کیونکہ اس پہ نہ دیکھ رہے کتا کچھڑا جامع ہوئے وہ سارا صاف صفائی پہ دھیان دے تو ایک سندر لال نہر کا نرمان کہہ سکتا ہے جو کہ ٹوریزم پلیس میں آ جائے اگر ایک بار سرکار دھیان دے دے اسے اچھے طریقے سے اگر جنتہ بھی دھیان دے لیکن جنتہ کو کہاں اتنا ٹائم ہے وہ تو بس سرکار کا لینا جانتی ہے آئی من پیسہ تو ایسا ہے کہ اگر چاہ جائے سرکار تو ایک سندر سا لال نہر کا نرمان ہو سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے اور یہ جاتے جاتے دوڑنے کا پریکٹیس کرتا ہوا بندہ تو کافی شاندار رہا ہے اور آگے کے سفر میں میں ایسے ہی بہت شاندار شاندار اس تھلو کا درشن کراتا رہوں گا وہ اس لیے کہ کافی انفارمیٹیو اس لیے ہے کہ بھارہ چٹی میں ایک ماتر نال لال نہر ہے جہاں سے کسانوں کے لیے جان اور پران سمجھ لیجئے کہ جیون دینے والی چیز ہے میں اسی طرح کی چیزیں دکھاتا رہوں گا آپ کو فائنلے گائز ہم لوگوں نے ٹہل کے آگئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں سو میں کہنا چاہوں گا کی ویڈیو اچھے لگا گائز تو ہمارے چینل منس ون وڈاک کو آمین منس وڈاک کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب ہمارے بھائی شاداب رہبر کو ایک ایسے وڈاک ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانے میں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا گائز تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں جرور بتائیں آپ ہماری ویڈیو کہاں تک جاری ہے اور آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں جرور بتائیں تو اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا انڈ کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تو ویڈیو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسے کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت خدا حافظ بائے تھانکس فور وچ